اور بند جید یہ تو ساس پر میں لکھی کہ تم جانانہار ہو اور تمہیں راگ بیش وہ جاننے میں آتے ہیں بند کا بھی تمہیں گیاں نہیں اور تم گیاں تا ہو ایسا تو صورت ہے ساس پر لکھا پر انتو اپنے اب جیون میں دیو کہ جس سمیں اپن کھاتے ہیں اپن کھاتے ہیں ایسا بھولتا ہے ہم کھاتے ہیں اس سمیں ایسا لگتے ہی نہیں کہ کھانے والا سریع الگ ہے اور جاننے والا آتما الگ دودھ دکھائی نہیں دیتی کیوں نہیں دکھائی دیتی اس پرشن میں آئے گا کہ وہ تو دکھتے ہی نہیں ہمیں تو دکھتے ہی نہیں آتما کہا بھگوان کے درشن پر کیا کیا بھئی ہے تم لوگ گئے تھے بھگوان کی پاس سے مندر گئے تھے بھگوان دیکھے نہیں دیکھے بھگوان کے درشن کیے کے نہیں بھگوان کے درشن کیے تو بھگوان کے درشن کس نے کیے بھگوان ہی نہیں خود آتما ہوکے خود آتما خوج رہا ہے انبوہ پرکاس پر لکھا کہ چاپاگوال اپنے گھر میں پوچھ رہا ہے کہ چاپاگوال ہے کی نہیں ایسے یہ آتما کو سمجھانا پڑھ رہا ہے کہ تم آتما ہے کیوں سمجھانا پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اپنے کو نظر کیا کیا مانگے کتے مجھے اٹھتے ہیں پن کتے مجھے اٹھتے ہیں چار بجے اٹھتے ہیں تو ہدا سرین اٹھتا ہے کیا آتما اٹھتا ہے لگتا ہے یہ پرسن میں لکھا ہے پھر سے پوچھا ہے ایک تو چیتک ہے ایک بس تو ہے تو جاننے میں اور ایک ہے جو جاننے میں آتا ہے جو چیزیں ہو گئی یہ تو آپ کہتے ہیں ہمارے بیدن سنو یہ دونوں تو ایسے لگتی جسے چیت چیتک یہ کہیں چار بجے ہوں پھر مندر کتنے بجے آئیں چھے بجے آئیں پھر یہاں سے کتنے بجے گئیں دس بجے گئیں بتاؤ یہ جانا آنا کون کر رہا سرین اور آتما کیا کر رہا تھا جان رہا تھا تو آتما گائے ساری ریپورٹس سرین یہ پرسنوں میں لکھا ہو جو درد ہونا چاہیے دیکھو آپ کہتے ہیں دن بار آتما آیا آتما آیا جان رہا ہمیں تو دیکھتا ہی نہیں ہمیں تو ایسا لگا کہ ساری تین بجے بیٹھ جائیں گے یہ کتنے ہی کہیں دھائی بجے کہیں جائے تین بجے کہیں اب من تو ساڑھی تین بجے ہیں تو کتنے بجے آئے ہمیں سب کتنے بجے آئے ہمیں سب جاننے والا آتما جاننے والا آتما خود ہونے پر بھی اتنا بسمیرت ہو رہا ہے کہ بلکل نہیں دیکھتا اسے کہ آتما نام کی کوئی چیز ہے سری رہی سری تھانا پینا اوپنا بیٹھنا کمانا بھوگنا جو اپنا بیبھاگی نہیں ہے وہ سب کچھ دیکھو چیت چیتک بھاو کی اتیانت نکٹتا کے کار ایک جیسے ہو نکٹتا کار تھا ابھی ٹھیکہ میں آئے ابھی پرسک ایک جیسے انبھوں میں آ رہے جیسے ہم ہی کھاتے ہیں ہم ہی پیتے ہیں ابھی یہاں گرمی لگ رہے کی نہیں روہد بھائی لگ رہے کی نہیں پتہ گرمی لگ رہے ہیں کہ گرمی کا گیان ہوگی گرمی کا گیان ہو رہا اچھا آپ کو ابھی ہم ایک لاکھ روپے نام دیں وہ نوٹ گھنے میں لگو کھو پیاسا بیکتی ہو تک آہ ہو تو وہ اس سمیں پانی دیکھتا ہے کر وہ گرمی یرمی نہیں دیکھتا لڑکیاں کی ساتھی ہو پتہ جی پسینہ پسینہ ہوں دوپ میں کھڑے ہوں تو ابھی نہ بھوگ لگتی نہ پیاس لگتی آج ہم نے پڑے یہاں موک چھو گیا ہوں ایسی پرسندتہ ہوتی بیٹیا کی بیان اس سمیں پسینہ نہیں آ رہا پسینہ کیوں نہیں دیکھتا جو بھی ہوگ دوسیٰو یہ کلہ سکھا رہا ہے نہیں یہ سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کا موکش یہ ہوں گا باہو جی اوپر نہیں ہوتا موکش یوگل جی بھاگو کہتے ہیں کہ موکش یہ ہی ہوتا ہے کہاں یہاں یہ چیتر میں نہیں ہوتا موکش بند کے ابھاو میں موکش ہوتا ہے آتما کی پوتر دسا کا نام ہے موکش سمیل شکریجی میں اور درونگری میں موکش نہیں ہوتا آتما کی انگووٹی مکت صلوق کا بھی تھا سچی بتانا ہے ایمان زیادی جنوانی ہے گرمی لگ رہی ہے کہ نہیں ان کو سمیل دستان ہو تو تمہیں پھر کیا لگا گرمی کا گیان ہو رہا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے گیان ہو رہا ہے تو وہ گیان اب 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 اسے آگے بتائیں گے وہ گیان نہیں ہے وہ آتما گیان تک لے جانا ہے کیا کہ اپنے اتنا بھی بولنا سکھے یہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لگ رہی لگ رہی ہے تو کون اپنی بھو بے جیتی کرا کیا دکھ نہیں لگ رہی ہے من تو گیان ہو رہا گیان نہیں ہو رہا تو جے اسی کا دھیان ہو رہا کتی کروی پندشین یہ بھی پنکر نہیں لگا پردمن جی آئے کہ جوڑکر تو دو بجی دوپر بیٹھے پوٹا مارا پرانا ہوا ہوا ہی نہیں آتی تو ہم نے کہی اس میں کسی بیٹھے گی سب لوگر بھی آ جائیں گے تم سانتی سے بیٹھے ابھیوگ دس پندرہ میرنٹ بھر گر بھر کرتا ہے جی سے ہی آپ کا اس میں رہا پھر آپ کو پتا نہیں چلے گا کتنی دیکھو گرمی کائے میں لگ رہی ہے آپ ان کو مول سے لگتی گرمی 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 نہیں لگتی کیوں نہیں لگتی گرمی کیونکہ گرمی پودگل درب کی اسپارس گھن کی پریار جیو کو نہیں لگ سکتی اور یہ جیو کو لگتا ہے لگتی یہ بھرم چھوڑ جائے اس کو کہتے بھوکس درشتی موکس ہوتا پہلے لئے جو کیسے ایمانداری سے پرسط بنایا ہے ہمیں تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی کھا رہے ہیں بیر اچھی تک اچھی دو چیزیں دکھا ہی نہیں گئی ایک میں گھونے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اتنی عمر ہو گئی اچھا سما چڑھ گیا اب مندر ویسے نہیں آسکتے کجھ نہیں دور جائیں لگتا ہے کہ نہیں ہم کہتے یہ جیو کی دسائی نہیں ہے یہ سریر کا پڑھرمان ہے یہ سریر کے پڑھرمان سے کچھ بھی آنی نہیں ہے یہ تو پودگل ناشتا رہے چیتک یعنی جاننے میں اور چیتک یعنی جاننے میں آنی ایک جیسے انبابی آ رہے ہیں چیتک چیت بھا کیوں کار بتا ہے کیوں کی بہت نکٹ بہت نکٹ کیا ہے پریہ آئے اور درہ بلکل نکٹ جہاں پریہ آئے میں راگ بیس مور بند بتا رہے ہیں بوئی کا نام بند ہے راگ کا نام بند ہے پہ یہ جہاں اپنی پرنتی میں راگ بیس مور چل رہا ہے وہ ہی گیاں وہ ہی جہاں آتما میں گیاں ہے وہ ہی آتما کی پرنتی میں وہ ہے اور وہ گیاں ہے وہ بلکل وہ ہی نہیں ہوتا وہ گیاں جانتے ہیں پر آپ ان کو یہاں سے لگتا ہے جیسے مور ہماری بھی بلکل یہاں سے آپ کو دیکھنا بیچارنا اس کو بھید بھید گیان کروگے تو آپ کو پھر آتما ہی آتما دکھنے لگے پھر وہ یا سا لگے جیسے ہی با یہ نظر پلٹنی سے ہوتا ہے گرمی میں دھوپ کا چسمہ لگا کے نکلو آپ تو دھوپ تو ہے چسمہ بدل گیا چھنڈک سے محسوس کرنی کیونکہ نظر میں وہ دھوپ نہیں ہے تو دونوں گیاں دسا میں چیت چیت اگبا یا تین دن نکٹتا کہ کانٹی ایک جیسے ہو رہے ہیں ایک جیسے ہی انما میں آ رہے ہیں میں نے کھایا میں نے کھیر کھائی میں نے دودھ پیا ابھی آپ بسرام کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں کھوڑی دیر پہ پورا شریر کو ایک میں ایک مانا یہ کو بہت پاس کی بھاو کو بہتا رہے ہیں یہ تو شریر سے ایک اتتت تک ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شریر کا ایک اتتت تو ہو نہیں چکتا اپنی پرنتی میں جو راک چل رہا وہ بھی آتما بنی جا رہا ہے سرالک کریں گے ابھی پرسط سمجھ میں آ جانا ہے تو پھر اتت سمجھ میں آ رہا پرسط چیت اور چیتک دو سب دھائی نا چیت کسی کا جو جاننے میں آتنا اور چیتک کسی کا جو چیتنے والا جاننے والا دیکھنے والا اسے کہتے چیتک تو اپنا آتما کسی جانتا دیکھتا ہے جو گھیج سامنے ہیں تو ان کو جانتا دیکھتا اور جاننا دیکھنا بھگوان کی دوتے کو تین لوگ آتنا نرک کو جانتے ہیں کہ نہیں اپنے بھگوان اور دکھی ہوتے ہیں کہ سکھی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہو اور ہم ان کو گھر بھی بہت لگ رہی ہے آپ کتہ ہی کہو کہ نہیں لگ رہی ہے پر لگ رہی ہے اب بتائیں کیسے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہی ہم انبوہ کر کے بتاتے ہیں گردت سوامی کو آگ لگی تھی کہ نہیں بہو جی گردت منیجاج کو آگ لگی تھی کہ نہیں آگم کہتا ہے کہ لگی تھی اور ادھیات میں کہتا ہے کہ چھوڑا آگم میں تو بتائیں جیسا ہوتا ہے آئے گا بیسا سنیوگ دیکھے گا تو سری جل رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسان جل رہا تھا وہ اپنے آہن ہوگ رہے اب یہ کیا کریں وہ تو پس نہیں کہہ رہا ہے کہ بھید ویگیان کا آہن کریں ہمیں پاس تو گیان ہے دونوں ایک بھی ایک ہو گئے ہو یہ سلک ڈال میں زیادہ نمک پڑے دار دو بار تو کھاری ہوگی کی نہیں کیوں ہی ہے ڈال میں نمک زیادہ پڑے دار دو بار ممی دو بار دار تو دار کھاری ہو جائے گا ہو جائے گا پانی میں پیلا رگ جائے گا پانی کونسے رکھا ہو جائے گا ڈال میں کی ہو جائے گا یہ کہہ رہے نہیں کیوں نہیں ہوگا کہ رنگ کہاں رہتا ہے رنگ میں اور پانی کہاں رہتا ہے پانی میں پانی ایچ تو اپنا سبھاو نہیں چھوڑتا اور رنگ اپنا سبھاو نہیں چھوڑتا دیکھتے ایک بیک دیکھتے کیسے ہے جیسے پانی پیلا ہوگی تو بھگوان کہتے ہیں ابھی اسے بھے پورائز کریں اور پانی میں ایچ تو گیس بنکی اڑ جائے گا اور رنگ نیچے تو الگ لگتے ہیں تو الگ الگ دار میں جیڑا خی نمک حلدی سب چیزیں ڈلتی رہتی نہیں اور جو چیز جیادہ ہو وہ اپنے آپ کو پتہ چلتی کہ اس میں نمک جیادہ ہے اس میں حلدی جیادہ ہے اس میں جل گئے جیڑے اسے لگتا ہے کی نہیں یادی مل گئے ہو تو تو ٹیسٹ کیسے آتا کرنٹو اپن کو آتا ہے پانی میں سکر ڈالیں پھو پانی پیٹا ہو جائے گا کی ہو جائے گا نہیں ہوگا تو ایک میک آ رہے ہیں انوہوں میں بھید بھگیان کا بھاو ہے دونوں چیز دکھیوں انسان میں لگ رہا ایسے دو چیزیں ہی نہیں لگ رہی کہ سریر لگے آتما لگے پرنام اللہ لگے ایسے لگے ہی نہیں رہا ہمیں ہی سب کچھ ہے ہمیں راگی دیشی ہوئی اسٹری پرست اسٹر لگ رہا میں سکھی دکھی میں رنگ رہا ایسے لگ رہا انہیں بیوار میں ایک گروب میں ہی مانا جاتا ہے ایسی سٹھی میں انہیں پرگیا دوارا کیسے چھیدہ جائے سکتا ہے آپ کے رہے ہوگے پانی گرم نہیں ہے سیتر ہے ہمیں تو گرم دیکھتا ہے آتما میں دکھ نہیں ہے ہمیں تو پورا دکھورا بھی در میں آتا ہے بھوک لگتی پیاس لگتی گرم سب تو لگتی ہے ہم کیسے الگ کریں گے اس دکھو ایسا پرشن بنے تو پر دیکھو اگر رہا تکتا چھلی بھوک لگتی ہے ہمیں تو پر دیکھو اگر کرنا ہے اس دکھو اگر کرنا ہے اس دکھو پر دیکھو اگر کرنا ہے ابھی چرچہ چلی ہے جب سے گرانت چاہتا ہے موکشہ دیکھو اس میں لکھا دو چیزیں الگ الگ بند لوگیاں بند کہلا تا دکھ بند کہتے ہیں راک راک دیش موی کو موی راک روز دکھی گا تو بند تا آئے جو تو دکھی گا تو جب بھی آپ کسی سے بھی سمبند جوڑ دینا تو پھر اس سمبند ہی سب دکھا بیدن چلے گا یہ اپن کو خط پیدر کر دیں اچھا یہ ہو گیا مو اس کا نام راک اسے بند کہتے ہیں اسے الگ کرنا ہے اور وہاں ہی پر غیان صبح اکنا ہے تو ایک آتما نام کی بستو ہے اور وہاں ہی پر دکھ نام کی بڑھنا تھی اب دو چیزیں کو الگ الگ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں الگ الگ کریں کیسے ہمارے سر میں بہت درد ہو رہا آپ کی totally سر میں درد نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا فٍ شر میں درد ہو رہا ہے اس میں الگ کیسے ڈاکٹر ساب کو جب گا ڈاکٹر ساب آپ کو ڈاکٹر سر میں درد ہوتا ہے تو الگ کیسی کر دوڑٹر ساب بولی چڑھا رہا ہے اب باطا درد نکال کہ کہ بطان ، tren اب انہوہ ہو رہا ہے کیسے آپ کیاسہ آپ کو بتائیں اپنے اب سر درد ہو رہا ہے تو وہی پھیلنے کرے گا کی نہیں تو انہیں الگ کیسے کرے گا سوچو سا بھی لوگ سوچے یہ گھجب کی دوایی دے یہ ایک بات سمجھ میں آگئی نہیں باہو جی تو سب جگہیں لگا لگا جب ایروپلین بنی تھی تو انہیں کہا کہ دو انچو پر اڑ گئی تو پھر پوری ہزاروں چھوٹ جائے ایک بات ٹریک سمجھ میں آجا ایسا ہی اس جیس کو کلا سمجھ میں آجا گیاں کلا جن کے گھڑ جائے تو اسے پھر پورا ملک شمار سمجھ میں آجا صرف سردرد الگ کیسے کرے چھوٹے سرلڑ بڑے بھئیے بتا سردرد الگ کیسے کرے یہ گھرے کہ تمہیں سردرد ہوتا ہے بھی دکھان تو کیسے کرے ہوتا تمہیں سردرد سردرد آتما میں سرائنی ہوتا تو در کھا ہے پھر دوسرا اپنی میں موہ ہے نا اس کے ایک اتتا ہے تو سردرد ٹھیک ہے نا اب وہ کہہ رہا ہے کہ سردرد جب ہوتا ہے اسے کون بتا یہ ہی چالیو کر دی پڑا اس سردرد ہوا یہ تو تمہیں پھینے نونا ایک میں ایک ہو رہا ہے درد اور گیاں ایک میں ایک ہو رہا ہے وہاں دو دکھائیں نہیں رہے اتنی زیادہ تنمیتہ ہوٹے دکھ کے سمجھ جس کے ہوتا وہ ہی جانتا تو اسے بھی جان نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک آتما ہے اور ایک آتما جاننے میں جو لے رہا ہے دکھ 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 ہوئے تو بند یعنی راگ یعنی دکھ اور آتما یعنی گیاں تو دو چیزیں ہوئے نہیں رویت بھائی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس میں سردرد ہو رہا ہے جس میں سردرد کا گیاں ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو تمہیں سردرد سے لگاؤو ہے کیونکہ اور آتما ایرودی ہے چھو بتا بھو رہا ہے آتما اور آپ اس کو پیچھے کر رہے ہیں کہ نی نی آتما نہیں ہے درد درد ہے درد کو بتائے گا کون ا describedی آتما ہی بہت بڑی بات سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آیا جائے اور بڑوں کو بھی نہ آیا بڑوں بڑوں کو نہیں آیا بہت بڑی بڑی پڈ لے لی 잘� harbor اور چھوٹے بچے سمجھ سکتے ہیں جا پڑ کو سمر Elliotر اسے ہمیں آتما اور بند کی نیت سوالکچن کی سوکشم انتر سندھی میں پرگیا چھینی کو ساڑ آنی سے پڑھگنی سے ملکول سیدھا جا سکتا ہے اتر چالی ہو گیا یہ کو کسی مٹتا ہے سردت کسی مٹتی ہے بھو کسی مٹتی ہے پیاس کسی مٹتی ہے نقصان آنی لاغ جو بھی جگت میں گھر پرتی سمیں ہو رہا وہ سب سے ایک لائن میں مٹتا رہی دیوں وہ کہہ رہے کہ آتما اور بند یہ دو چیزوں کی لکھڑی آتما کا لکھڑ ہے چیتنا اور بند کا لکھڑ ہے بیدنا آتما کا لکھڑ کیا ہے چیتنا جاننا اور بند کا لکھڑ کیا ہے بیدنا دکھ جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے اس نے کانٹا ہوتا ہے تو کانٹے میں پیڑا ہوتی ہے اور بھلاک کے پھول میں سوگند ہوتی رہتے ایک ہی پھول ایسے ایک ہی آتما میں دو پرکار کی چیزیں اس میں چیتنا بھی ہوتی ہے اور وہ ہی اس کی پریائے میں دکھ بھی ہوتی ہے دکھ نہ ہو تو پریان سب چنسار میں بھومیں کیسے پرانتو دکھ تم ہو کہ آتما پڑھائیے کھا اب جی اس میں ددھی لگانا ہے ہم نے دکھ کو اتنا ہائی ڈائٹ کیا کہ جس نے بتایا تو وہ ہی گئے آتما کا پتہ نہیں ہے اور دکھ بہت ہو رہا ہماری بھگوان یہاں الٹا سیدھا نہیں سن سکتے کہ آتما نہیں ہو اور دکھانے والا نہیں ہے اور تمہیں پتہ چل گا تو دونوں کے نیت سو لکچن نیت ہے یعنی نشجت نیم ہے راہ ہوگا تو دکھ ہوگا ہی ہوگا نیم ہے پرکارتی میں چاہے سب راہ ہو چاہے سب راہ ہو گھر گرستی کا راہ ہو تو دکھ ہوگا ہی مندر کا راہ ہو تو ابھی دکھ ہوگے کوئی آیا نہیں اتنے تین بج رہے ساری تین بج رہے اپنی ناستے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کائی سے دکھ ہو کوئی نہیں سن رہا اس لئے نہیں تمہیں سنانے کی ودھی ہے وہ راہ تمہیں دکھے کوئی سکھی دکھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے خود ہی دکھی ہوگا ایک ساس بیٹھی باہر تو نوکچھو نے پوچھا ہے امی بھو جن پانی ہو گئے ایرے اب وہ بہو راجی ہے نا جب وہ پوچھے گی تمہارا گھر نہیں ہے کھر ایرے اب تو نہیں کو راجی ایرے تمہارا راجی کب چلے تو یہ ایسا دکھی ہوتا ہے راج چلا گیا بہو آرانی آگئی آگو نائی کا چلتا ہے ایرے بھئیہ تم اپنے گھر میں سانتی سے نہیں رہ سکتے اپنی بیٹی آئی ہے اپنی بیٹی سے مانگ کے پیلے نہیں ہم ساس ہے ہم کیسے مانگ کے پیلے اب دکھی ہوگی ہے یہ ساس بنے گی تب تک دکھی ہی رہے بھگیان چند پانڈے جی کا اوزہانے ساس آئی پانڈے جی کے پاس کہ پانڈے جی چار سال سے ہم بہت دکھی ہیں کہ چار سال سے کیوں کہ جب سے بہو رانی آئی ہے چار سال ہوگئے؟ بہت دکھی ہو اور اس کے پہلے کہ پہلے کوئی دکھ نہیں گے اگر بہو آئی کہ بیٹا تم کب سے دکھی ہو کہ چار سال سے جب سے ہم ساس ملی ہو کب سے ہم بہت دکھی ہو کہ اس کے پہلے اس کے پہلے تو مجا موج م occupy سناو تم چار سال سے اپنے کو بہو ماانتی ہو اسلیے دکھی ہو months چار سال سے اپنے کو ساس مانتی ہو اپنے کو آتمہ ماانو تو تو تھا وہ پتھرا پٹھا گھرے پارشنات پر دکھی نہیں ہو رہے اور اپن دیکھ دیکھ دکھی دکھی بڑی بندے جی نے پوچھا کہ بتاؤ ران کیسا تھا کیسا پھرش کیا کہ ران بہت دوشت تھا کہ تمہاری سیتہ لے گیا تھا تمہیں کئی پریشہ نہیں ہو وہ سیتہ لے جانے والی ران کو تو غرصہ نہیں ہے اور تمہیں دکھرو دار ہے مطلب ہے ایسے کسٹ بنائے جیو لڑکا نہیں مانتا ہے ارے تم باپ بنے اس لیے دکھی ہو لڑکا نہیں مانتا اس لیے دکھی نہیں ہو تم اپنے کو پتا مانتے اس لیے دکھی ہو کوئی دکھ سکھی سکھی دکھی کوئی کر سکتا ہی نہیں اس بندہ دکار میاد میں سکھی کرتا دکھی کرتا ہوں جگت میں ان کو یہ ماندہ گیان ہے کیوں گیانیوں کو مان کیسے سکھی کرو گے جب کسی کو ساتھا بیدنی نہیں دے سکتے کیسے دکھی کرو گے جب کسی کیسے اساتھا بیدنی نہیں بن سکتے کیسے کسی کو مارو گے جب اس کی آیو نہیں ہر سکتے کیسے بچاؤگے جب اس کی آیو نہیں بڑھا سکتے یہ یک نہیں بندند نهاaisia جرسے پوچھ رہے ہیں آتما اور بند دو کے بیچ میں کیا کرا رہے ہیں دودھا کرن بھید بجیان پرتک کرن الگ الگ بتا رہے ہیں کہ دو ستہ ہیں کون کون سی ایک آتما ہے اور ایک بند ہے آپ کو کیسا لگتا ہے دو نہیں ایک ہی دیکھ اور بھگوان کیا کہہ رہے ہیں دو ہے ایک نہیں ہے بھرم سے تمہیں ایک دیکھتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر الگ الگ کیسے ہو کہ سوکچم انتہ سندھی میں پرگیا چھینی کو ساوڈانی سے پٹکنے پر انہیں الگ کیا جا سکتا ہے بتا آپ کون بتائے گا ہم نے جو پڑا کائی سے الگ کیا جا سکتا ہے شروع تارے ساوڈان دیا سنو دو چیزیں ہیں تو میں ایک دیکھ رہے ہیں اپنے لائے نا موپلی لائے یہ بھی لگتے ہیں یہ چھلکا لگ کرتے ہیں چھلکا لگے بھی یہ لگے ایسے سریر لگے آتما لگے موہ لگے پر جان سباہ لگے الگ الگ ہے نا الگ الگ ہے تو الگ الگ دیکھنا چاہیے کائی سے دیکھیں گے تو سادھان بتا ہے انہیں پرگیا چھینی کائی سے چھیدہ جائے گا پرگیا چھینی سے کقولی پہلوں کو ایک دیکھنے سے چھنی سے چھنے کے لگیں کائی سے چھنے سے چھنے پرگیا چھنے پراک کیا ہے جہ دیکھنے کئی جائے گا پہلوں ایسا اپنی بدھی کو جہاں تم نے ایک میں کر کے مان رکھاتا وہاں پریوک کرو پریوک کرنے کا نام ہے پٹک ساودھان ہو کر ساودھان یعنی گیان کو گیان دیکھنا اور راک کو راک دیکھنا ہم کیسے جھک جاتے ہیں پر کر اس سے راک ہو جاتا ہے اور کیسے آتما میں جھکیں جس سے گیان ہوتا ہے ہمیں بخار نہ بڑھیں ایسا اپائے کریں اس کو کہتے ہیں ساودھان پھڑک نہ پھڑک نہ پھڑک نہ نہیں ہے بھاسا یہاں سے ہی ہے اپنی ہاں سانتیو دوتا ہے پوری تاک پورا کنسنٹیشن ہیسا ہونے چاہیے کہ تمہیں گیان دیکھیں اور تم آتما دیکھیں اور راک دیکھیں اور آسرو تکتو دیکھیں آسرو بند دکھ دیتا ہوا پرنام دیکھا سمجھے نہ کسی سے سمبند بٹھا کسی سے یہ کتتو کیا ہے کسی کا کرتت ہے کسی سے ممت ہے کس کا دکھ پردرب میں دکھ لگے سمجھے نہ پاگلت بھی کیونکہ پردرب میں اتنتا بھاو ہے بھنے ہے اس میں دکھ نام کی پریائی نہیں ہے ابھی پوچھا تھا نام نے کہ سر میں درد ہوتا ہے کی نہیں کیوں نہیں ہوتا سر میں درد کیونکہ سر میں درد ہوتا ہے گناہ ہی نہیں ہے یہ سکھی دکھی کرے اور سر درد ہوتا ہے ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں تو درد ہوتا ہے جنگے گھٹنوں میں ہے موہ میں موہ کوئی نہیں کہتا آج تک یہ دنی ادھی بھی ملے گھٹنا بھالے ہمیں یہ سے ہی کہتے یہ گھٹنوں میں بہت آج تک کوئی نہیں کہا کہ اس کے ممت میں بہت دکھ کیونکہ وہ سمجھ میں آجا ہے تو پھر آتما سمجھ میں آجا ہے تو دکھر کہاں رہے ہیں یہ تو آگ لگی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی سکایت نہیں گچ کمار منی پانچ پانڈا گردت بھگوان اسے بڑے بڑے دگج منی راج ہو گئے پانچ سو منی راج کو گھانی میں پیل دیا دنڈک راجہ موسکر سے تو دنڈک راجہ جینی ہو گا ہے ہیلیہ جیندہ اور اس کی گھر والی نے دیکھا کہ یہ آدمی تو جینیوں کی اس میں چلا دیا کسا آدمی ہمیں تو دوسرے دھرم کو پال دیا تو اس نے اپنے کو گروہ سے کہا کہ ہمارے راجہ کو آپ پھر سے لوٹاؤ جینی نہیں بنانا تو اس نے کیا کیا کہ ایک بھانڈ کو نگل کر کے اور رانی کے محل میں بھیجوائے اور راجہ سے کہا کہ دیکھو یہ منی ایسی ہوتے ہیں بے بچائج کہ تم جینی گروہ ماندی نیا نیا تھا اسے جیندہ سمجھ میں تھوڑی آئے تھا اور اتنا زیادہ اس نے دیکھا کہ ارے یہیسے ہوتے اس نے جتنے منی تھے وہاں پکڑ پکڑ کے سب کو گھانے تھے پانسو منی راج چوچو کیا کہلا تھے یہ اگیانتلا کسا پانسو منی راج کو گھانے میں بلوا دیا یہ منی راج باہر سے آ رہے تھے لیٹ آر ملا اور انہیں پتا چلا کہ یہ پورے ہمارے منی راجوں کے اوپر ایسی بیپتی آئے تو ان کے ردیدھاری تھے تو ان کے پتلا نکلا اور پورے جنگل جلا دی اپنا کتنے ورسوں تک وہاں گھاس میں نہیں ہوئی دنڈک بن کب وہی جب رام چندر جی پہنچے سیدہ جی آئیں لچمان جی آئے جیدیداری منی راج کے آر ہوئے اور وہی دنڈک راج جٹائیو بن کیا اس کا نام جٹائیو نہیں تک گد پک چھے اور اسے جاتی سمن ہوا کہ ارے ڈے اتنے پوتر آتماوں کو میں نے کیسے کیسے دکھ دیئے میری ہونار کھراد دیکھو مجھے نرک جانا پڑا کتنے بھو ہو گئے پسوٹی پریائیں بھر بھر کرتے اور پھر ان کے چرن دھوژے رام چندر نے اس پانی میں کھل دھوڑ تو اس کے پنک سونے جیسے ہو گئے اتنی بھی سدھی جگی تھی اور بعد میں منی راج نے اپدیش دیا تو سمیق درشن تو ہوا ہی اسے پانچ ماں گرستان سنیم بھی ہوا لکا پدھم رام اور سیتا کے ہاتھ میں دیکھے گئے منی راج کہ سیتا اسے اپنا ساتھی رکھنا بنا اس کی سرکچہ کرنا کیونکہ یہ ہو گیا ہے سہیم ہی جنگل میں اب ہار کرے گا نہیں کیڑے مکوڑے کھائے گا یہ تمہیں بیوستہ کرنا اس کو دیکھو جب تک جیو کو جیو نہیں پہچانتے کہ منیتے پوتر ہوتے تب تک کسی کسائج نہیں ایسے ہی جب تک جیو نہیں سمجھتا کہ میں آتما ہوں اور مجھے سکھ دکھ پردرب کا نہیں ہے تب تک کہ سی پردرب میں ایکتو ممتو دن بھر مندر میں بیٹھا دیکھتا ہے وہ گھر میں کام کرتا ہے بہت برکت سنسار ہے اس سے نکلنا یہ تو صدی چھیتر میں آئے بہو جی آپ سب کی کرپا سے پوتر چھیتر بن گیا اور اپن سانتی سے بیٹھے اپنی آتما سمجھ بہت درلہ بے جنیند دیو کی بات کان میں پڑھنا تو کان جی سوامی کہتے تھے کہ چکرورتی سے زیادہ پن ہو تو ساسٹ سوا میں ایک گھنٹے کا عبدیس میں اور ایک گھنٹے کے عبدیس کے ساتھ کہتے تھے چار چار گھنٹے نہیں پڑا تو تجھے دھور ہونے سے کون بچائے اتنے پرنام اپنے دن بھر بہر میں کھوتے ہیں پھر کھاؤ پھر بھی ہو پھر سو جاؤ پھر کماؤ پھر کورونا پھر یہ روپ پھر وہ روپ دن بھر اسی اسی میں آرت روز پڑنام میں جاتے یہاں رہنے چاہیے جنگلوں میں منی راجوں کی یاد آتی دن بھر گرزت کی یاد آتی اوپر دیکھو تو بھگوان کا مندر یہاں دیکھو تو گرے سادھر میں دیکھو تو خوشی ہوتی کتا دولہ بھئی یوگ بھر بہت سرل ہے مگر مار کٹھن نہیں ہے دیکھنے پھر سمجھ دو چیزوں میں بھی دکیان کرانے کون کون میں ہے ایک تو اپنا بھگوان آتما ہے دوسرا بند بند کا لکشن کیا ہے دکھ بند کا لکشن کیا ہے دکھ اسی کو راک کہتی سادھر میں اسے راک کہتی راک کسی سے بھی ہوگا دکھ دیکھو گلاب کے پھول جایا ہے وہیں کانٹا ہے کانٹے میں دکھ ہے اور پھول میں سگند ہے ایسے آتما میں گیان ہے آنند ہے اور وہ میں دکھ ہے چاہے مندر کا بھی وہ ہوگا تو دکھ ہوگا وہ تو دکھ ہی دیتا ہے ابھی وہ چھوٹے گا نہیں مندر والا ابھی تو وہ چھوٹ جائے تو بڑی بات اور وہ بھی نہیں چھوٹے گا پرانتو اگیاں چھوٹے گا پہلی کلاس یہ ہے کہ آپ کے چتھ میں راگ کی اپا دے بدھی چھوٹنا چاہیے اپا دے بدھی مانا مہی ہے کیا ہے میں راگی دے سی ہوں یہ چھوٹنا چاہیے میں آتما ہوں یہ چاہلو یہ بھید منجان چاہیے پٹگنا یعنی پریوک کرنا کیا پٹگنا اپیوگ کو صد اپیوگ میں لگا جس گیان میں ہم گےوں کی جانکاری میں لگا رہے تھے اس گیان سے ہم یہ لگائیں کہ گیان یعنی آتما جہا جہا گیا وہاں وہاں آتما آتما گیا نام میٹھی لگتی ہو کیا کیا لگتی سکر مصری اور گرم لگتی وہ کیا لگتی اگنی اور چمکتا ہے چمکتا ہے وہ کیا لگتی سونا ہر چیز کی لکچن ہے تو دکھ کا لکچن ہی ہوگا کہ راگ ہے سبند ہے آنڈوکل تو گیاں ہے وہاں آنند ہوگا جانکاری میں آنند آتا ہے صحیح جانکاری ان سمست دربیوں میں اب دیکھو یہ کی چیز کتنی کرنا سے لکھی ان سمست دربی جگت میں جتنے ہیں ان میں اسادھان ہونے سے ان دربیوں میں نہیں پایا جانے سے چیتن آتما کا لکچن سو لکچن ہے چیتنا چیتن 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 آتما کا لکچن کیا ہے چیتن کیا کیا بتا ہے یہ جو جا آپ کو ابھی گیان ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ گیان جگت میں کسی اور کو تو نہیں ہو رہا بھگوان کو بھی تمہارا گیان نہیں نہیں سمجھا یہ کہہ رہا ہے کہ کیول گیانی سب جانتے ہیں کی نہیں سب جانتے ہیں پر تمہیں جو ابھی گیان ہو رہا ہے پرتی سمیہ ہوتا ہے ہر سمیہ ہوتا ہے بینا کیے ہوتا ہے اپنے آپ ہوتا ہے کیونکہ آتما کا سبحاؤ کیا ہے جاننا ہے نسیم مجھے ہوتا ہے کبھی بند nee ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ تشکریل بھگوانی سبحاؤ ہو کبھی ابھا کو پرتی نہیں ہو تو ابھی یہ اپن کو گیان ہو رہا ہے اپنا گیان كے والگیانی کو بھی نہیں कے والگیانی کے گیان اپنے کام کاری کیے والگیانی کے گیان کیbling کے پاس اور اپنا گیان اپنے پاس اور یہ اسا دہارے ہیں کہ آپ کا جو گیان سبحاؤ ہے یہ کسی بھی درav میں نہیں ہے اتنے پودگلالی ہیں انجیو ہیں پودگل میں تو اپنا گین نہیں ہے انجیو میں بھی اپنا گین نہیں ہے ابھی دikو ابھی سمجھانے والا آیا ساست رکھا سمجھ میں آیا ابھی یہ رکھا نا تو آپ نے پستک سے آیا پستک سے آیا کی پرہوچے سے پستک سے آیا کی پرہوچے سے بہو جی یہ جن پار ہو جائے گا یہ بچوں کی سا بردائی ہوتے ہیں جیان بتاؤ سب جگت کے سکول میں بھی پڑھا جاتا اچھی پستک اچھی میڈم اچھی پڑھائی اس کو سکول میں بھرتی کرتے پر انتو جنوانی سے پوچھو کہ اچھے پستک اور اچھی میڈم اور اچھے سکول سے گیاں ناتا کہ اچھے بچوں کو اچھا گیاں ناتا بچوں کو اچھا گیاں ناتا جن کی بریلینسی جاتی ہے بہت اچھی بھدھی چلتی ہے ایسی لوگوں کو لیے جاتا اب لگتا کیا ہے اسکول اچھا اور سچ مجھے بات کیا ہے یہ بچہ اچھا جس میں اچھی گیاں میں پکڑ نہیں کیا ایسے ہی ہے مندر جان تو مندر میں سانتی ملتی ہے کہ نہیں آپ تو یہ بارہ بہنی نہیں رہے میں یہی سے پوچھتے مندر اچھے لگتا ہے کی نہیں درانا کیلئے کہ تو پھر کھائے کو گھر جاتے ہیں اری مندر اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے اپنا بھاو اچھا ہو تو مندر پہ اچھا رہا ہے یہ پڑھا رہی ہے یہ بیوہار کی بھاسہ ہے کہ مندر میں سانتی ملتی ہے پرانتو سانتی بالی جیو کو سانتی ملتی ہے جس کے چت میں یہ سانت پرنام ہے راگ کم ہے دیش کم ہے موئے کم ہے جتنا موئے کم ہے اتنا ہی سانتی ہے اور جیسے ہی موئے کھڑا ہوگا پھر اب بھی ایک دم ایک مندر میں چل دے گا مندر میں وہ ہی بھگوان ہے پھر گھر کیوں جاتے بھائی سا بھاو جی بھگوان کھراب ہے کیا اچھے ہیں نہیں مانتو مندر کے بھگوان اچھے ہیں کی کھراب اچھے ہیں تو چھوڑ کیوں دیتے ہو اس کا عارت ہے کہ آپ کو اپنی سانتی ملتی جتنی دیر آپ کے موئے گلتا ہے ڈھیلا پڑتا ہے اتنی دیر سانتی سے بیٹھ پا بہت سوادین درم ہے بہت اتکرس در یہ اپن کو کٹھن لگتا ہے آج بھی پہلے دن بھی آیا ہو تو وہ بھگتی آجین بھی سمجھ سکتا ہے سریر اپنا نہیں صحیح تو کیا رہے سکر میٹھی ہوتی ہے آتما گیاتا ہوتا ہے بلکو صحیح بات ہر درم اپنی یگتا سے پرنمیت ہوتا ہے دیکھو سورج نکلتا ہے دیکھو سانس چلتی ہے دیکھو بلٹ سرکولیٹ اپنی یگتا سے ہوتا ہے دیکھو جاننے کی پریہ اپنی یگتا سے نکل لئی ہر کار اپنے سمائے پہ اپنی یگتا سے ہوتا ہے کہاں کرتا دردہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہی منت بہت تیبر پنکا ہوتا ہے ایسی بھگوان کی بھانی سنگی بہت تیبر کہہ رہے ہیں پہنسٹھ دن تک بھگوان کی بھانی نہیں کھڑی سوچے جارہا کتا پرنے چاہیے درشن تو روز ملتے تھے بھانی نہیں کھڑی تو پہلا بتایا ہے آسادھار آسادھار یعنی سب میں ہی تمہارا گیاں سباغ نہیں کس کے پاس ہے اپنا گیاں سباغ کس کے پاس ملے گا اپنے پاس میں آسادھار نہیں سمسط درmeden آسادھار یعنی کسی بھی درب میں مثل کезжل میں نہیں دھرم میں نہیں آکاس میں نہیں آدھر میں نہیں کال میں نہیں اپنے جیور میں نہیں اپنا گیاں کس کے پاس ہے اپنے پاس آسادھار ان دربیوں میں نہیں ایک بار کس کی بارت ہے چیتان می آتما اپن کون ہے آتما اپن سباغ کیا ہے چیتان اپن کون ہے بہو جی آتما کسی آتما ہے جیسی صد بھگوان کی اور اپنا سبحاؤں کیا ہے جن صد بھگوان کا سبحاؤں کیا ہے جن تو وہ سکھی ہیں ہم دکھی نہیں ہم بھی سکھ سبحاؤں ہیں انہیں اپنے کو پہچان لیا سکھی ہو گئے ہم بھی پہچان نہیں ہم بھی سکھی ہو گئے چیتنی آتما کا لکچہ اپنے اپنے پاس وہ ہے چیتن پرورت مان ہوتا ہوگا جس جس پریائے میں بیعبت ہو کر پرورتا ہے اور نرورت مان ہوتا ہوگا جس جس پریائے کو گرن کر کے نرورتا ہے بھی سمست سہ بھرتی کرم بھرتی پریائے آتما ہیں اب دیکھو اور جلد بھولا سکتا یہ کہہ رہے ہیں سہ بھرتی کیا کہلاتا ہے گنوں کو سہ بھرتی کہتا اور پریائے کو کرم بھرتی کہتا دو باتیں ہوئی دو نام آئے سہ بھرتی اور کرم بھرتی سہ یعنی سات سات برتن رکھے تو گن صدا کال سات رہے اور پریائے کیسی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہے پرانتو جو بھی پریائے تمہیں مط گیان کی ہو ست گیان کی ہو بد گیان ہو بنے پریہ گیان ہو کیبل گیان ہو اگلے جاننا ہو ہر جاننے کی پریائے میں بھگوان آتما بیٹھا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جاننا ہو پر آتما نہ ہو ابھی چہرے نہیں کھل رہے وہ کہہ رہے کہ جو جانتا ہے اسے آتما کہتے ہیں کیونکہ آتما ہی کا تو جاننے کا نیچر ہے تو جاننے کی پریائے کس کی ہے وہ آتما کی ہے تو جان رہے ہو یعنی تم کون ہو کیا آتما ہو تو یہ سا آتما دکھائی دے گا ابھی آپ کہو کہ ایسا دکھ جائے جیسے ہمیں دیوال دکھ رہے ہیں یہ سا نہیں دکھے گا ابھی اپنے گیان میں بیٹھے گا کہ برابر میں جان رہا ہوں یعنی میں آتما ہوں ابھی دماغ میں آتو جائے کہ جاننے کی دھنی کو آتما کہتے ہیں ابھی ہم مانوں کیا مان رہے ہیں ابھی جیسے بھوک لگتی پیاس لگتی کھانا کھاتا پانی پیتا کپڑا پینتا جاتا آتا اسے آتما مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں ایک ہو رہے ہیں اب یہ کیا سمجھا رہے ہیں کنینی آتما جانتا ہے اور یہ سب سنیوگ میں وہ بند ہے اس میں دکھ ہے اور سریعہ الگ ہے اس میں پڑھنا مان ہے الگ الگتی درہ دے الگتی راگ الگتا اور گیان سبہو الگتا اپنی سب کو کیسا مانا تھا ایک ایک میپ آپ کیسا لگنے چاہیئے کٹھے نہیں ہے کیسے لگتا کیسے لیے ہے کیونکہ لچی ہو تو سرہ لگتا اور لچی نہیں ہو تو بہت کٹھے ایک گریر کو ایک گلاس پانی دینا بہت کٹھے اور اپنے پریبیال کو ایک گلاس دھوٹ پلانا بھوزن کرانا سیوہ کرنا بہت سرہ لگتا کیوں 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 اپنا اسے کیوں نہیں کیوں اپنا نہیں ایسی اچار جو کہتی آتما سمجھے سرہ لگی کٹھے نہیں کہ تم پرید ہی جگہ تو بہت سرہ لگتا اپنی قدھا چل رہی تو پس ہو جاؤ تم چنجی آئیتی رہ کون سے پنچکلیاں گزار دیا تھا کہ ایک ڈاکو یا چور ایک سیٹھ کے پیچھے لگتا ہاں سیٹھ کے پاس تین رتن اور تینوں رتن وہ ڈبی میں رکھتا تھا اور سیروں میں اُترتا تھا جویریوں کی دکان میں جاتا تھا اور اس کی آڑر لیتا کتنا مال بھیت دیکھا تھا تو وہ چور ان کے پیچھے پڑا کہ میں تو اس کے رتن چڑھاؤ اور تیمتی ہیں کروڑوں کے لاکھوں تو وہ جب بھی ایک گھتی بلکل نکلی جہن مان گیا چور اور جیسے بھی اموکار منت پڑھے سیٹھ تو یہ پڑھے وہ سامائی کرنے بیٹھے تو یہ کڑھے وہ مندر جاہے تو یہ بھی جاہے اب سیکھ کرے پوزن کرے تو یہ چور بھی انہیں کے ساتھ لگا رہا اور یہ دیکھا کہ یہ رتن رکھتے کہاں ہمیں ملتے ہیں تو جب رات ہوتی تھی چین میں بیٹھتے تھے تو یہ سیڑ جی بہت چطور جو آتما جانتے ہوں وہ چور کو نہیں پہچان سکتے تو انہوں نے وہ رتن کی ڈبی اس کے جاکٹ میں یا اس کے بھیگ میں چھپا دیتا اور یہ سب پوری خانہ تلاسی اس کی اٹیہ جی کی اس کے جیب دیکھتا تھا رات میں اور نہیں ملتا تھا تو جب سیڑ جگتا تھا تب یہ سو جاتا اور جب یہ سو جاتا تھا تب سیڑ جگتی تھا یایسے ان کے تین دن تک سات دن تک ایسے کارکن چلے اور وہاں پہنچ گئے بامبے تک اب بامبے میں پہنچ کے اس نے پیر پکڑ لی اس سیڑ کے کہ ہم تو دنیا کو بودھا بناتے ہیں آپ کو ہم نہیں چمچ پا آپ کو گجب یا ہم آتما جانتے ہیں تمہیں نہیں پہچانے گے کہ تم کون کہ آپ ہمیں پہچانتے ہو کہ ہم نے دیکھ لیا تو تم سب ناتک کر رہے تمہاری چھتے میں دھرم نہیں تو ہمیں دیکھ دیکھ کے کر رہے تھے رتنوں تو آپ چھپاتے کہا تھے اور اتتا ہی بھر بتاتے کہ ہمیں آدمی کی تاثیر مانم ہے یہ کبھی بھیتر نہیں دیکھتا یہ باہر باہر دیکھتا ہے تو تم ہمیں اپنے اپنی جیب نہیں تلاستے تھے اپنی اٹیچی نہیں دیکھتے تھے ہماری اٹیچی تھی اس لئے تمہیں وہ رتن نہیں ملتے اور ہم جانتے تھے منوس کی تاثیر تو ہم تمہاری بیگ میں چھپا دی ایسے ہی اپنی آچائر جو کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی یہاں نہیں دیکھتا کہ آتما مندر میں آتما پستک میں آتما سب دھرم تیرت میں آتما اور جیت مندر تیرت آپ جناغم اس کی خوش بتاتے جب تب سیم سیل بھاؤنا سے ہی اس کو دھیاتے ہیں جب تک اس کا پتہ نہ پاتے دنیا میں بھرماتے اور جو اس کا پتہ پا جاتے وے مکتی سری پا جاتے ابھی بھی جتت نہیں سمجھ میں آئے سمجھ میں آئے ہو جس میں ایک بات بتانا ہے کہ تمہیں آتما کے نام سے جو آج تک اپنے گلت سوچا ہم راگی دیشی وہی اس تری پرس آج سے یہ سوچنا چالو کرنا میں تو گیاتا دشتہ ہوں میں کند کند بھگوان عمرت چندیو کی دیشنا سن کر آیا ہوں کہ آتما اسے کہتے ہیں جو گیان سبح بھی اسادھارا لکھٹھا ہیں آتما کبھی موہی ہو سکتا ہی نہیں راگی ہو سکتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہو سکتا بتا ماتا ہے کیونکہ جو راج ہو کر چلا جائے وہ آتما ہو ہی نہیں سکتا اور آتما کا گیان سبح کبھی آتا بھی نہیں ہے اور جاتا بھی اور ہر سمجھ ہو بина گیان کے کبھی کوئی جی ملے گا بھی نہیں اور بنا راگ کے کوئی ملے گا کی نہیں یہ اراندھ بگوان سدھ بگوان انہی رات دھیان میں بیٹھے بنا راک کے ہیں تو اپنے راگی دویسی ہیں باہو جی کی گیاتا دستا یہ انتکال ہوگا ہے اپنے بیجیتی کراتے ہیں اپنے کو کیا معنی بھیا میں تو بھوک بہت جور سے لگتے ہیں ارے بھوک نہیں لگتی ہے بھوک کا گیان تھوڑی پریورتن آئے گا پہلی سوچ بدلتی ہے پھر انہوں کیا کوئی بھی چیز اپنے کھریدنے جاؤں نا تو پہلے اپنے گیان میں کار کھریدنے تو کار سمبندی چنتن چلے اتنے پیشے تک کی پھر یہ مادل پھر یہ کمپنی پھر اس رنگ کی پھر سب دماغ چلتا ہے اور پھر بعد میں کار کھرید ایسے ہی اپنے گیان میں بیٹھ جانا چاہیے کہ جو آتما ہے وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اس لئے میں کون ہوں آتما اندربیوں میں نہیں پاہ جانے چی چیتنے آتما کا لکشن کیا ہے چیتنے تھا جاننا چیتنے کا ہو یا جاننا تھا یا چیتنے پرابرتما ہوتا 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 یعنی پڑھن من کرتا جس جس پری آئے ہیں ابھی اپن کو سننے کی پری آئے ہو تو سننے ہی رہے اس سمائے بھی جانتا ہے ابھی اپن کو عادت بن گئے ہم تو سن رہے ہیں یعنی سننا تو اس کے ساپیکستہ سے ہو اور جاننا بھیتر سے ہو یہ نمیت بنتا ہے کار اس لئے اس کو کہتے سننا اور جب تم اپادان کی طرف دیکھو گے تو آپ کو لگے گا جانتا یہاں سے نکلنا تو بھر کہو گے جانتا ہے سن نہیں رہی پھر بدل جائے گی عادت بدلنا بھی طاقت لگے گی بہت کال ہوگے اُلٹے چلے ہر پریائے میں کون بیٹھا ہے اپنے جاننے کی دیکھنے کی پریائے میں ہر سمیں کون بیٹھا ہے آدمہ بیٹھا ہے جان کی پرتی پل اٹھے ترنگ تو اس میں کون بیٹھا ہے جھاکتا اس میں ہر پریائے میں آتما بیٹھا بنا درب کے پریائے نہیں ہوتی سونے کی چین کائی سے بنے گی سونے سے بنے گی بٹھائی کائی سے بنے گی میٹھی شکر سے بنے گی جان کائی سے ہوگا کہ جان سبھا بھی آتما سے پیش سمسٹھ سہ بارتی یعنی گھن کرم بارتی یعنی پریائے جو بھی ہیں ہر گھن میں بھگوان آتما بیراجمان ہے ہر جاننے کی پریائے میں آتما بیراجمان ہے یہ لگے گا تو آپ کو ہر سمیں آتما دیکھنے لگے ابھی تو آپ ان کو کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ حاوی ہے پھر پرنام دیکھنے لگے ایسی بھا ہو رہے ہیں ایسی بھا بعد میں ایسا لگے گا نہ کھانا پینہ جیو کے ہاتھ میں ہے اور نہ یہ پرنام جیو کے ہیں جو آکے چلا جائے وہ جیو کا نہیں جو صدا کال رہتا ہے وہ جیو کا ہے اپنا سو جاوے نہیں وہ جاوے سو اپنا نہیں تو گязان کا بھی جاتا نہیں اس لئے اپنا ہے اور راغ گیس تو گھٹتے بڑھتے ہیں تو یہ بتا نا ابھی انتان مندی کہ سا ہے انتان مندی چلی جائے گی چلی جائے گی چلی جائے گی کہ سونے کی چین بہت سندر بنوائی اور اسے ٹوڑ گئی لڑکے نے ہتوڑا پڑ گئی ٹوڑ گئی تو وہ ٹوڑ جانے پر اس کا بجن کتنا کم ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ پرنتی جو ٹھوڑ جائے اس سے بستو کا کچھ نہیں بھی گھڑتا اور آتما کا سبھاؤ چھوٹتا نہیں جس پریائے کو گھرن کر کے نربتا ہے بھی سمس پریائے ہیں آتما ہیں اس پرکار لکشت کرنا چاہیے اس پرکار اپنی بھندھی کو سدوپیو کرنا ہے بیٹھالو یہ باغ نماغ بھٹک ایک بھیکتی نے پوچھا بھی ہے ہاتوڑے نہیں چاہیز ہم تو اتنے گھن ہیں اتنے موٹے ہیں اور جب تالہ ٹوڑنے جاتے ہیں چور ہویا تالہ نہیں کھڑا تو گھن پٹکتے ہیں تو ایک پٹکنے میں نہیں ٹوڑ دو چار بار پٹکتا ہے تک ٹوڑ اور چاہیز تو دیکھو اس پرکار لکشت کرنا ہے اس نے کہا کہ تو بھی لوہا اور میں بھی لوہا اور میرا ماں تھا تو اتتا بڑا ہے اور تیری تیتی سی سائز ہیں اور تو کیسے کھول لیتی ہو اور ہم کیسے نہیں کھول تالہ کا اور چاہیز کا اور لوہے کے گھن کی چرچہ ہو گیا تو چاہیز بولی کہ بھئیہ تم اوپر سے باہر کرتے ہو ہم بھیدر سے اسپرس کرتے ہیں ہم اسپرس کرتے ہیں ہردائے سے تو وہ کام بنجد اور تم ہاتھوڑی سے پٹکتے ہو اور اوپر اوپر رہتے ہو یعنی آتما بھیدر بھیدر دیکھو گے تو دیکھے گی کیونکہ اپنی آتما تو ہے اور اپنی کو ترچی کرنا کیسے سمجھا رہے سوچو تو جنگل میں بیٹھے یہ سمجھا رہے بھئیہ تم جی ہو تم صدد ہو تم گیان سبابی ہو تم اپنی چندہ چھوڑو تمہیں کسی نے دکھی کیا ہے نہیں کوئی تمہارا سبتر نہیں ہے کوئی منتر نہیں ہے کہیں بسیوں میں سکھ نہیں ہے تمہارا کچھ بگڑا نہیں یہ گھڑ گھڑتے نہیں ہے یہ گھڑ تمہیں بڑھانا نہیں ہے بھگوان صدد میں اور اپنی آتما میں کوئی بھی انتر نہیں ہے تمہاری بہجان جاننے سے ہو رہی ہے تم جاننا کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہے تو وہ جاننا نہیں ہے وہ جاننا نہ آتما لکچھت کرنا چاہیے اس طرح ہے کیونکہ آتما اسی ایک چہیتنے گھڑ سے لکچھت ہے اس پرکار بسی ایک منٹ میں پڑھتے اس پرکار یہ سنیس چے دھوڑا یہ سمجھ پریائیں سہ بھڑتی ہو یعنی گھڑ اکرم بھڑتی ہو یعنی پریائیں سب کے ساتھ ابنا بھاوی یعنی آتما ہو اور گھان نا ہو گھان ہو اور آتما ایسا ہو ہو ہی نہیں سکتے میٹھی لگی کھین تو اس میں کیا ڈلا ہے سکرڈلی تمہیں دکھ گئی کیا دکھتی ہے کیا تو مکس ہو گئی پھر تم نے کیسی جان لیا کہ سکرڈلی میٹھے لگا ایسی جاننا 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 ہو رہا تو یہ کون ہے آتما ہے تو آپ کو کیسی پتہ چل گیا کہ میں آتما ہوں جاننا ہو رہا لکچھت سے پتہ چل گیا جاننا ہو رہا تو یہ جاننا ہو رہا یعنی میں کون ہو میں آتما ہوں اس پر کا لکچھت کرنا چاہیے کیونکہ آتما اسی ایک چیتر میں لکچھت ہے اس سہی بھرتی کرم بھرتی انت پریانے کے ساتھ اپنا بھاوی سمبند ہونے سے آتما کیا ہے چن ماتر ہے اپن کیا مان رہے تھے راگی دیشی بھوئی بھگوان نے کیا سے دکھیا راگ دیش موہ تو ہوتا ہے وہ تو بند ہے اور تمہیں بند نہیں ہے تم تو بند سے بھرن آتما ہو تم تو گیاں سباوی جو گیاں سباو کی رچی ہو تو ایک دم آپ کو گیاں کی طرف جھکا اور انموتی کرا دے اور آپ کی راگ کی رچی ہو تو وہ کام ہی کام دکھا ابھی اتنا سندھا اپن چندھا سندھا سندھا ہے تو نے سنجیو گودھا تو سنجیو گودھا کیا رہا تھا کہ یہ کرم بردتہ سمجھ میں آ جائے کرم بردتی پریائے سمجھ میں آ جائے تو بولے تم جب یہ جناس ہو چو گے دیکھو استت تگونہ ہے نا وہ انس کی ستتہ سب کے لگ استت تگونہ ہے نا سب اپنے اپنے پریوجین بھوڈ کام درب اتت تگونہ ہے نا وہ اپنا پرنمنسی دھرم کرتا ہے سب درب اپنا اپنا کام اپنا اپنا کام اپنے سمائے پہ سمائے پہ سورج نکلتا ہے سمائے پہ سورج جھوٹتا ہے سمائے پہ بارس ہوتی ہے سمائے پہ گرمی پڑتی ہے ہر کار سمائے پہ ہوتا ہے کرنا نہیں پڑتا نہیں کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا بولے نہیں کرنے کی طرف دھیان جائے گا نا تو تمہیں اکرتتو گیاتم دیکھنے لگ وہ کرنے کرنے کے بیچار میں بیٹھ ہوگی تو مندر میں بھی تمہیں کام دیکھیں یہاں بھی تمہیں جیسے لگے چھوڑے اور اپنی تیاری تو اس طرح اپنے آتما کو ایک سبد میں کیا بتا رہا ہے جنمات راتما کیا بتا ہے جنمات راتما آتما کا ابنہ بھاوی لکشا کیا بتا ہے جاننا جیتنا جاننا جیتنا جاننا جیتنا ابھی آتما کی چرچہ کی ابھی کل اپن بند کی کیسے بند پھر آپ ان کو چیت چیت بھاو میں کیسے بھرم ہوتا ہے اس میں بہت یہ کہ ہی گاتھا کو آپ سمجھ جاننا تو پورا موکش مہ موکش حدکار سمجھنے سہ جانندی سوڑے سروں کی ابھی ناسی ہوں آتما سروں سہ جانندی سوڑے سروں